مقبوضہ کشمیر مقبوضہ کشمیر نہیں پورے کشمیر کے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا متفقہ طور پر کہ وہ تقسیم کے بعد پاکستان کا حصہ بنیں گے اور اس موقع پر جو قرارداد منظور کی گئی اس کو ایک بنیادی دستویز سمجھا جاتا ہے کشمیریوں کی جتوجود آزادی میں اور اس دن کی یاد اب ہر سال منائی جاتی ہے یومِ الہا کے پاکستان کے نام سے لیکن اتنا سا گزرنے کے بعد اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آج کے دن بھی ہم سوائے کچھ مضمتی بیانات جاری کرنے کے کچھ اور نہیں کر پا رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ انیس چولائی کو جب یہ واقعہ ہو رہا تھا کہ یومِ الہا کے پاکستان منایا جا رہا تھا اخبارات میں دو طرح کی خبریں شائع ہو رہی تھی ایک طرف یہ کہا جا رہا تھا خبر کے طور پر کہ مقبوضہ کشمیر میں وہ انتہا پسند دشتگرد ہندو طوا کے نمائندے ان کو اتار دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے وہاں ایک منصوبہ بنائیں اور اس پر عمل بھی کریں دوسری طرف میں صدر پاکستان کا بیان بھی دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا الہاق کویا نوشتہ دیوار ہے تقدیر کا فیصلہ اور اس سے آگے پیچھے کچھ نہیں ہونے والا مجھے ان دونوں خبروں میں بہت 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 دوری نظر آئی ایک وہ رسمی بیانات ہیں جو ہر سال ہمارے ہاں جاری ہوتے ہیں اور دوسری طرف میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلسل کشمیر کے اندر اس طرح بڑھتا جا رہا ہے اور کشمیریوں کے لیے آزادی تو دور کی بات مقبوضہ کشمیر میں جینا دو بھر ہو کے رہ گئے ہیں خاص طور پر یہ جو نئی ڈیولپمنٹ مودی گورنمنٹ نے کی اور اپنے ہاں کانسٹیوشل ایمنٹ لے کے آئے اس کے بعد سے تو وہ امکانات جو کشمیریوں کے جو آزادی کے نتیجہ خیز ہونے کی ہو سکتے تھے وہ بہت کم ہو گئے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس تیزی سے بھارت نے پشکدمی کی ہے عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے انسانی اقدار کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور بامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے مقابلے میں پاکستان کوئی ایسا زوردار موقف دنیا کے سامنے نہیں لا سکا جس کے بعد ہم یہ کہیں کہ بھارت جو ہے وہ کسی طریقے سے دباؤ کا شکار ہے اس میں شبہ نہیں ہے کہ عالمی سطح پر اور امریکہ نے بھی بعض ایسی اقتعامات کیے جس سے بھارت کے اندر اقلیتوں کے حوالے سے جو سلوک روا رکھا گیا ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے اس پر بہت سارے سوالات دنیا نے اٹھائی ہیں اور بھارت کو بہت سارے بجالس میں عالمی سطح پر بہت شرمندگی کے سامنا کرنا پڑا ہے لیکن جہاں تک بطور خاص کشمیریوں کا معاملہ ہے اس میں ہمیں کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی یہ جو اقلیتوں کا ایشو ہے یہ انٹائر بھارت تمام تر بھارت کے تناظر میں ہو رہا ہے لیکن جو کشمیریوں کا ایشو ہے خاص طور پر آزادی کا یا یوں کہ یہ کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں الہا کے پاکستان یا بھارت کے ساتھ رہنے کے جو بھی فیصلہ ان کو کرنا ہے وہ جو ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حق کے خود ارادیت کو استعمال کرتا ہو یہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں گے کوئی پیش رفت نہیں ہونے جاری اور مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انیس چولائی کے دن میں جب صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان کے بیانات دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں سوائے ایک رسمی اظہار کی کوئی چیز عملی جو تو جہود کی آثار نظر نہیں آتے نہ صدر مملکت کے نہ وزیراعظم کے بیانات میں کوئی ایسا نکتہ موجود ہے جو یہ بتائے کہ پاکستان اس بارے میں کیا پالیسی اختیار کرنے جا رہا ہے اور وہ کیا نئی بات ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں کشمیروں کے لیے یہ جو غلامی کی زندگی ہے یہ جو سخت زندگی ہے اس کی شدت میں کوئی کمی آ جائے گی آزاد کشمیر کے وزیراعظم نے فاروق حیدر صاحب نے بھی آج ایک بیان جاری کیا اور انہوں نے بڑی اہم بات یہ کہی ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ پالیسی جو اس وقت ہے اس کو جاری رکھا گیا تو اگلے سات سو سال تک کشمیر کی آزادی کا خواب نہیں دیکھا جا سکتا ایک طرف صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی آزادی بس دنوں کی بعد ہے تو اسی طرف آزاد کشمیر کا وزیراعظم یہ کہہ رہا ہے کہ سات سو برس تک اس پالیسی کے ساتھ کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا کہنا یہ ہے کہ یہ اتنا کھلا تزاد ایک طرف آزاد کشمیر کا وزیراعظم ہم اس پالیسی پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہا ہے تو یہ جو اپٹمزم صدر ملکت ہم کو دے رہے ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں وہ کیا اقتامات ہیں جو حکومت نے اٹھائے ہیں جس کے بعد ہم یہ کہیں کہ علاق پاکستان کا مرلہ بہت قریب آگیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایسا مرلہ ہے جس پر بہت غور و فکٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اب اس طرح کی رسمی بیانات سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے مسئلہ کشمیر پر ایک انش کی پیش رفت نہیں کی بلکہ یہ کہنے میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ ہم ترقی معقوس کا شکار ہوئے ہیں ہم پیچھے کی طرف کے ہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تفعہ اعلان ہوا جو آپ کی ہر جمعے کو آدھ گھنٹے کے لیے ٹرافک رکھ جائے گی اور لوگ سب نکلیں گے اور کشمیر کے ساتھ ازار ایک جیتی ہوگا یہ سارا عمل دو ہفتے نہیں چل سکا جو اپنے ملک کے اندر آپ کسی اقدام کو نافذ کرنے کی تمام قدرت رکھتے ہیں آپ کی سنجدگی کا یہ عالم ہے کہ اس کو بھی آپ جاری نہیں رکھ سکے تو اس کی بعد اکام پاکستانی کے طور پر میں کیسے طور پر رکھ سکتا ہوں کہ موجودہ حکومت کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیر کے مسئلے کے منصفانہ حل کے لیے کوئی اقدام کر پائے گی تو یہ ایک ایسی تشویش کی بات ہے جس پر پوری قوم کو متنبیہ ہونے کی ضرورت ہے اگر کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی تنازہ ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کی بنیادی تنازہ ہے اور اس کو حق و انصاف کے اصولوں کے مطابق حل ہونا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا جب تک یہ پوری قوم کا ایجنڈا نہیں بنتا اور جو حکومت قومی سطح پر کسی اتفاق رائے کی کوئی کوشش ہی نہیں کر رہی اس سے یہ آپ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ لوگوں کو مشتمع کرے گی کہ وہ کشمیر پر ایک واقف رکھیں میرے نزدیک آج کے دن یعنی انیس چولائی کو جب میں یہ پروگرام پر ایکارڈ کر رہا ہوں یہ گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ اس قوم کے اندر چند بنیادی نقاط پر ایک وعدت فکر عمل پیدا ہو وہ سیاسی جماعت حکومت میں ہو یا وہ سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہو جو لوگ بھی ہیں اس ملک میں جن کی ہاتھ میں کچھ عوام کی قوت ہے ریاست کی قوت ہے وہ جب تک مشتمع نہیں ہوں گے ایک نکتے پر کشمیر کی آزادی اور کشمیر کی لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آپ کوئی قدم آگے نہیں اٹھا سکتے ضرورت ہے کہ کم از کم چند نقاط تو ایسے ہونے چاہیے کہ جس پہ آپ قومی سطح پر اتفاق رائے کر سکیں موجودہ حکومت اس اتفاق رائے کی اظہار کا کوئی نمونہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھ سکی کشمیر کمیٹی کی ہوتے ہوئے ایک آل پارٹیز کشمیر کانفرنس تک نہیں ہو سکی یہ سوال اکثر لوگ یہاں اٹھاتے ہیں کہ مولانا فضل عیمان نے کیا کیا کشمیر کمیٹی کی چیرمین ہونے کی حسیت سے میں سوال کرتا ہوں کہ فخر امام صاحب نے اور جن لوگوں کو انہوں نے کشمیر کمیٹی کی چیرمین بنایا انہوں نے کشمیر پر کیا کیا کم از کم وہ وادت فکر و عمل ہی پیدا کریں پالیسی تو بعد کی چیز ہے تو مجھے مایوسی ہو رہی ہے کہ آج ایک طرف خبریں آ رہی ہیں کہ کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے منصوبے بن رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں لولیپپ دیا جا رہا ہے کہ الہا کے پاکستان کا دن تو بہت قریب آتا جا رہا ہے میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کے ساتھ سچ بولنا چاہیے اور اس کو اعتماد میں لے کر پوری قوم کو اس پر ایک پالیسی رکھنی چاہیے موجودہ حکومت کی پالیسی اس معاملے میں بدقسمتی سے قومی امنگوں کی کسی طریقے سے ترجمان نہیں ہے بہت شکریہ